بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں امریکہ کے وہ پریزیڈنٹ جو کے اکٹر بھی ہولی ووڈ کے اکٹر بھی رہے ہیں ان کا نام بتانا تھا تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ رونالڈ ریگن ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے تو جو دیلی سلطنت ہے تو جو دیلی سلطنت ہے یہ 1526 کے اندر جب ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی تھی بابر سے جو کہ مغل بادشاہ تھے ان سے جب شکست ہوئی تھی تو دیلی سلطنت کا خاتمہ ہوا تھا اور یہاں سے جو مغلیہ دور حکومت ہے وہ اس کا آغاز ہوا تھا تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ 1526 ہے اسے پانی پت کی لڑائی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جو ابن بطوتا ایک فیمس ٹریولر ہیں وہ کس کے دور میں انڈیا میں آئے تھے تو انہیں محمد بن تغلق جو ہیں وہ اپنے ساتھ انڈیا لے کے آئے تھے جو ہسٹوریکل کشن کوئنز تھے انہیں کس سے بنایا جاتا تھا تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ گولڈ ہے جو اسے کا جو پہلا کیپٹل ہے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ نیو یارک ہے نیو یارک کے بعد جو یو ایس اے کا سیکنڈ کیپٹل تھا وہ فیلیڈلفیا تھا تو جو پہلا ان کا جو کانسٹیٹوشن ہے وہ جب اس کے اندر آیا کیم انٹو ایکزسٹنس میں آیا تو اس کے فوری بات جو ان کا پہلا کیپٹل ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر نیو یارک ہے نیکس کوئسن مغل ایمپرر جلال الدین اکبر ایرہ تو جلال الدین اکبر جو ہیں ان کا جو ٹوٹل ایرہ ہے وہ کونسا بنتا ہے تو یہ پندرہ سو چھبی سے لے کے سولہ سو پانچ تک کا ان کا ایرہ بنتا ہے نیکس کوئسن ہے بادشاہی مسجد واز بیلڈ بائی وچ مغل ایمپرر کونسے مغل بادشاہ کے دور میں جو بادشاہی مسجد ہے یہ بنائی گئی تھی تو یہ جو نن نفدیز اس کا کریکٹ آنسر آئے گا اورنگ زیب عالمگیر جو ہیں ان کے دور کے اندر یہ بنائی گی تھی اور یہ آپشن کے اندر موجود نہیں تھا نیکس کوئسن ہے یہ حضرت امیر معاویٰ رضی اللہ تعالیٰ نو کا بیٹا ہے نیکس کوئسن سلطنت عثمانیہ کا جو شروع میں سنٹر تھا وہ اناتولیہ تھا نیکس کوئسن جو بازنتائن امپائر ہے یہ اسٹرن ہاف تھی رومن امپائر کا جو فیمس یہ ایک پلیس ہے سمرکن اکثر آپ اس کو پڑھتے رہتے ہیں یہ کہاں پہ واقع ہے تو یہ ازباکستان کے اندر واقع ہے the era of orthodox caliphate was of جو orthodox caliphate ہے اس کا جو total era ہے وہ کتنے سال کا بندہ تو وہ 30 years ہے حجت البالگا was written by جو فیمس بک حجت البالگا ہے یہ کس نے لکھی تو جی اس کا correct answer ہے شاہ ولی اللہ نیکسٹ وان who started phrazy تحریک phrazy جو تحریک ہے یا phrazy moment ہے اس کا آغاز کس نے کیا تھا تو یہ حاجی شریعت اللہ نے کیا تھا نیکس question who founded خلافت moment خلافت moment کو کس نے فاؤنڈ کیا تو خلافت جو تحریک خلافت ہے یہ برسگیر پاکوہین کے اندر محمد علی جوہر نے اس کا آغاز کیا تھا جو کہ محمد علی جوہر ہیں یہ خود تحریک علی گڑ کا حصہ تھے اور وہاں سے سرسید آمد خان سے یہ inspired تھے نیکسٹ ویسن تو قرآن مجید کی جو تدوین جمع و تدوین کا جو کام ہے یہ کس دور میں آکے کمپلیٹ ہوا تو یہ تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آکے کمپلیٹ ہوا نیکسٹ ویسن جو اباسی خاندان کے خلفاء ہیں ان کا جو مکمل دور حکومت ہے یہ سات سو اٹھاون سے لے کے بارہ سو پچاس تک تقریباً پانچ سو نو سال بنتا ہے نیکسٹ ویسن ابن خلدون جو ہیں یہ کون تھے تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ سوشولوجسٹ ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا تو اس لیے اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ پھر نناف دیز ہوگا نیکسٹ وان القاعدہ اٹیک ویچ سٹیٹ آف یو ایسے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کی کس سٹیٹ کے اوپر القاعدہ نے اٹیک کیا تو یہ اوکلیہوما اس کا کریکٹ آنسر ہے نیکسٹ وان جو کمپیوٹر کا فیزیکل پارٹ ہوتا ہے جس کو اب ٹچ کر سکتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے اسے ہم جو ہیں وہ ہارڈ ویر کہتے ہیں اور جس کو اب ٹچ نہیں کر سکتے وہ سوٹ ویر ہوتا ہے نیکسٹ وان وینڈڈ امریت سر ٹریٹی سائنٹ جو فیمیس امریت سر ٹریٹی ہے جس نے جو پاکستان اور انڈیا جو کے دراصل 1947 کے وجود کے بعد جو پاکستان اور انڈیا کے اندر بون آف کنٹینشن ہے تو جو کشمیر ہے اسے گلاب سنگھ کو کتنے میں بیجا گیا تھا تو اسے 7.5 ملین کے اندر بیجا گیا تھا نیکسٹ وان محمود آف غزنی اٹیکٹ محمود آف غزنی نے برہمن امپائر کے اوپر اٹیک کیا تھا نیکسٹ وان تو اشوکا کے ٹائم میں جو افیشل ریجن تھا ہندوستان کا وہ بودھیزم تھا نیکسٹ وان نیوزیلینڈ کی جو پریزیڈنٹ ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے جیکنڈا انڈریسن ہے لیکن ان کا جو افیشل سٹیٹ ہے چونکہ وہ کامن ویلتھ کا پارٹ ہے اس لیے ایلیزبت ٹو اس کا کریکٹ آنسر ہے اس کے بعد نیکسٹ کوئسن ہے دریال نیم آف جہانگیر بادشاہ جو جہانگیر ہے ان کا اصل نام کیا تھا اکثر آپ سنتے رہتے ہیں ان کا اصل نام سلیم ہے نیکسٹ ہو انونٹیڈ زیرو انونٹیڈ زیرو کو کس نے دریافت کیا تو یہ کانٹروورشل کوئسن ہے کافی بکس کے اندر اس کا آنسر ہمیں انڈیا ملتا ہے کہیں پر ہمیں ایجپٹ بھی ملتا ہے لیکن زیادہ تر بکس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کا کریکٹ آنسر ہمیں انڈیا ملتا ہے نیکسٹ تسکے بابری is in which language تسکے بابری جو بک ہے یہ کس کتاب کس زباہ میں لکھی گئی ہے تو یہ ترکیش زباہ میں لکھی گئی ہے وینڈیڈ انڈس بیسن ٹریٹی جو سند تاس معایدہ ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان ورلڈ بینک کی مداخلت سے وہ کب ہوا یا معاونت سے وہ انیس سو ساٹھ میں ہوا نیکس ون فورن منسٹر زلفکار بھٹو زیڈ بھٹو ریزائنڈ آفٹر تو زلفکار لی جو بھٹو ہیں انہوں نے تاشکند کا جو معایدہ ہوا ہے اس کے بعد اپنے عدے سے اسطیفہ دیا نیکس ونڈیڈ زیاؤلک بکیم پریزیڈنٹ تو زیاؤلک جو ہیں یہ سیپتمبر نائنٹین سیونٹی ایٹ کو صدر پاکستان کے عدے پر فائز ہوئے نیکس ون جو ہمارے پرائیم منسٹر تھے لیاکتل خان وازون یو ایس سے وزٹ کی جو ڈیٹ پوچھ گئی تھی تو یہ تین سے لے کے چبیس میں تک انیس سو پچاس میں یہ اوفیشل وزٹ کے اوپر رہے فاؤنڈر آف سعودی کنگڈم جو سعودی کنگڈم ہے جو آٹمن ایمپائر کا کبھی حصہ ہوا کرتی تھی پھر بعد میں یلک سے اپنا ایک ملک بن گیا سٹیٹ بن گئی تو اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ عبدالعزیز السعود ہیں نیکس رشیہ اٹیکٹ افغانستان آن تو رشیہ جو ہے جسے اس وقت یو ایس ایس آر کہا جاتا تھا تو سوویٹ یونین نے افغانستان میں چوبیس دسمبر انیس سو اناسی کو اٹیک کیا نائنٹین سیونٹی نائن اور نائنٹین سیونٹی نائن سے لے کے نائنٹین نائنٹین نائن تک جو یہ افغان وار ہے اور پھر اس کے بعد اس کے جو آفٹر کمز ہے ان میں پاکستان جو ہے وہ یونائٹڈ سیٹس آف امریکہ اور افغانستان طالبان اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کینگڈم آف سعودی اربا ان کا اتحادی رہا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان ایک نائن لی نیکس یہ جو ہیں کچھ کوئسن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کے علاوہ اردو کا ایک کوئسن مشبہ بے کا بھی تھا کہ جو چیز کسی چیز کے ساتھ تشبیح اسے کیا کہتے ہیں تو اسے مشبہ بے کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو مزید کوئسنز ہیں وہ جیسے ہی ملتے ہیں تو آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کیے جائیں گے آئی ہوپ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہم آپ کے لئے پی پی ایسی سے لیٹڈ اور ایف پی ایسی سے لیٹڈ لیٹسٹ جو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ بھی لاتے رہتے ہیں اس کے علاوہ رہنمائی اور پاسٹ پیپرز کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے اب تب بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ